پیراکون ہاؤسنگ سکینڈل خاجہ برادران کے جسمانی ریمانڈ کے دس ٹوز مکمل آج خاجہ سلمان رفیق کو اعتصاب عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا خاجہ ساد رفیق کے لاہور پہنچتے کی صورت میں انہیں بھی اعتصاب عدالت پیش کیا جائے گا نیب خاجہ ساد رفیق کا چھبیس دسمبر تک رہداری ریمانڈ حاصل کر چکا ہے اعتصاب عدالت کے باہر سخت سیکیورٹی انتظامات گجراد پالیس میں ستر کروڑ رفیق کی کرپشن کا کیس سابق ڈی پیو گجراد ترائی جاز احمد سمیت دس ملزمان کو پیش کیا جائے گا نیب ٹرسیکیوٹر ملزمان کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استعداہ کریں گے سردار عثمان گزدار کی ٹیم میں کتنے وزراء پاس اور کتنے فیل پنجاب کی تبدیلی حکومت کی سو روزاکار کردگی کی تقریب آج ہوگی صبح کے تمام ارکان قومی اور سبائی اسمبلی کو شرکت کی دعوت وزراء عظم عمران خان تقریب میں مہمان خصوصی ہوں گے سب نے لاہور کی اس اہم تقریب پر نظریں جمع دی بسند منائی جائے گی یا نہیں ابھی حتمی فیصلہ کوئی نہیں چیف سیکٹری یوسف نصیم خوکر نے حکومتی اعلان کی تبدیل کر دی یوسف نصیم خوکر کا کہنا ہے کہ بسند منانک حتمی فیصلہ نہیں ہوا سابقہ کمیٹیوں نے بسند کی مخالفت کی ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں انسانی جان کو دعو پر نہیں لگا سکتے حکومت ایسے ہی فیصلہ نہیں کر سکتی بسند کے حوالے سے عدالت جو فیصلہ کریں گی قبول کریں گے پاکستانی کلچر میں بھارتی ثقافت کو سپورٹ نہیں کریں گے چھ ہزار فنکاروں کی فیملی کو چار لاکھ کا ہیلتھ انشورنس کارڈ دیں گے فیاضل حسن چہان کا قضافی سٹیڈیم میں تقریب سے خطاب قاتل دور نے کئی معصوم جانے لی کئی گھر اجارے بسند منانے کے فیصلے پر ایسے ہی ایک خاندان کے زخم پھر سے ہرے ہو گئے متاثرہ خاندان کی دودھ بھری داستان پروگرام بنا معذرت میں ہیکرز کے وار جاری شہری کے بینک اکاؤنٹ سے دو لاکھ اٹھاسی ہزار روپے غائب ہیکرز نے نامعلوم نمبر سے کال کر کے امران سے دھوکے سے اکاؤنٹ نمبر لیا متاثرہ شہری نے ایف آئی اے اور سابر کرائم سیل تھانہ ہر منز پورا میں درخواست دے دی شہر کی چھے یونین کانسلز میں زمنی الیکشن چار سیٹوں پر مسلم نک نون نے میدان مار لیا دو سیٹے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے نام کر لی اسلام پورا سے پیٹے امیدوار عظیم الرحمن چار سو دس ووٹ لے کر کامیاب تاج پورا سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار فاروق احمد پانچ سو پچانوے ووٹ لے کر منتخب منظور آباد سے نون لی کے عدیل احمد چار سو بیالیس ووٹ لے کر جیت گئے گوال منڈی سے نون لی کے امجد حسین دو سو اکتالیس ووٹ لے کر فاتح قرار بی بی پاک دامن کے علاقے سے نون لی کے راہیل حسین منتخب پنڈی راج پورت سے نون لی کے عزقن بھٹی نے میدان مار لیا امن محبت اور بھائی چارہ محضب معاشرے کی ضرورت کرسپس کی مناسبت سے آباری ہوتیل میں خصوصی تقریب مسلم اور مسیحی اکابرین کی شرکت گورمنٹ پوسٹ ڈریجویٹ کالج وحدت کالونی میں پنجابی میلہ طالبات نے ہیر رانجہ ڈراما پیش کر کے آزلین سے خوب داد سمیٹی شاندار پرفارمنس دکھانے والی طالبات میں انعماد تقسیم اور الہمراہ کلچرل کامپلیکس میں صوفیانہ کلام عدب اور ثقافت کے فروغ کے لیے تقریب گلوکار شاکت علی، عارف لوہار اور شاہدہ ملی نے غزل گائے کی اور صوفیانہ کلام پیش کیا